کفن دفن کورس سبق نمبر پانچ مرد کا مسنون کفن اور کفنانے کا طریقہ مرد کے کفن کے لیے مسنون کپڑے تین ہیں نمبر ایک ازار یعنی سر سے پاؤں تک کا ایک کپڑا نمبر دو لفافہ اسے چادر بھی کہتے ہیں یعنی ازار سے لمبائی میں چار گرا زیادہ نمبر تین کرتا یعنی گردن سے پاؤں تک ایک کپڑا اسے قمیس یا کفنی بھی کہتے ہیں کفنانے کا بیان جب میت کو غسل دے چکے ہیں تو چارپائی بچا کر کفن کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دیں پھر کفن کو چارپائی پر بچا کر میت کو اس پر لٹا دیں اور ناک کان موں سے روئی جو غسل کے وقت رکھی گئی تھی نکال دیں مرد کو کفنانے کا طریقہ مرتبہ کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچا کر اس پر ازار بچا دیں پھر کرتا یعنی قمیس کا نچلا نصف حصہ بچائیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں پھر میت کو غسل کے تختے سے آہستکی سے اٹھا کر اسے بچے ہوئے کفن پر لٹا دیں اور قمیس کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سر کی طرف الڑ دیں کہ قمیس کا سراخ یعنی گریبان گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیں جب اس طرح قمیس پہنچا چکے تو غسل کے بعد جو تہبند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھا وہ نکال دیں اور اس کے سر اور داڑی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دیں یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانی چاہیے پھر پیشانی ناک دونوں ہتھیلیوں دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر یعنی کہ جن آزا پر آدمی سجدہ کرتا ہے کافور مل دیں اس کے بعد ازار کا بایاں پلہ یعنی کنارہ میت کی اوپر لپیٹ دیں پھر دایاں لپیٹیں یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں پلہ اوپر پھر لفافہ اسی طرح لپیٹیں کہ بایاں پلہ نیچے اور دایاں اوپر رہے پھر کپڑے کی دھجی یعنی کتر لے کر کفن کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھیں اور بیچ میں سے کمر کی نیچے کو بھی ایک دھجی یعنی کتر نکال کر باندھیں تاکہ ہوا یا ہلنے جلنے سے کھل نہ جائے موسیقی موسیقی موسیقی